فیشن اور خوبصورت دیکھنے کے اس دور میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا ہے جیسے کہ یہ بچی آئیں میرے پاس جو کہ ہیں بس پندرہ سے سولہ سال کے اور انہوں نے کہا کہ میں دھوپ میں سکول جاتی ہوں جس کے وجہ سے میرے ہاتھ بہت ٹائن ہو چکے ہیں پلیز آنٹی مجھے کچھ کر دیجئے جس میں میری ٹائننگ نکل جائے تو میں نے کہا چلو کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا نیل پینٹ کو ریموو کر دیا کیونکہ بچیوں کو ویسے بھی سکول میں نیل پینٹ لگانا بلکل منع ہے دن یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ نیل کو کٹ کر دیا تھوڑے تھوڑے ناکون ان کے بڑھے ہوئے تھے تو میں نے اسے بھی کٹ کر دیا اس سے شیپ میں بھی آ جائے گا اور ساتھ میں ہاتھ بھی بہت خوبصورت لگے گا اس کے بعد ایک شیپر کی ہیلپ سے نیل کو اچھے سے شیپ دے دیں گے پھر کرنا ہے سکرب سکرب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا چھٹکی بھر حل دی اور لے لیا تھا اینوں ساتھ میں لے لیا تھا نیمبو کا رس نیمبو کے رس کو گار کے اس کے کیا کریں گے اچھا سا گارہا سا پیسٹ بنا لیں گے اور ببل جو اٹھتے ہیں اسی ٹائم پہ آپ کو لیپ لگانا ہے اور اچھے سے سکرب کرنا ہے سکرب ہمیں کیسے کرنا ہے ہاتھ پہ آپ کو پیسٹ لگانے کے بعد جو نیمبو کا چھلکہ بچا ہوا ہے آپ کو اسی سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سکرب کرنا ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے بڑے لوگ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس سے آپ کو ایفیکٹ جو ہے نا بہت ہی جلدی دکھنے لگے گا اور ساتھ میں آپ کو جو فرق ہے نا بیفور اور آفٹر کا وہ بہت صاف پتہ چلے گا اس سے ہاتھ کیمرے میں آپ کو شاید ہی زیادہ اچھے طریقے سے نہ دکھے لیکن ریال آئیف میں بہت اچھے سے دکھتا ہے سکرب کرنے کے بعد ہلکے گنگونے پانی میں آپ کو ہاتھ کو تھوڑے دیر کے لیے رکھنا ہے جس سے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا بس آپ کو گنگونے پانی میں ڈال دینا ہے نمک اور نیبو کا رس اور ساتھ میں آپ کو ڈال دینا ہے کوئی بھی وڈی واش بھی ڈال سکتے ہیں شیمپیو بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کے آپ کو اچھے سے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریلاکس ہو جائے گا بہت ہی اچھا فیل آئے گا آپ کا منیکیور ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی اچھا لگے گا اور یہ جو ہمارا نیبو کا چلکہ ہے اس سے نیل کے جو آپ نیل کو اچھے طریقے سے رب کریں گے تو اس سے جتنا ڈرٹ ہوگا کورنر کورنر کا سب نکل جائے گا یہاں پہ دیکھیں ہاتھ بہت اچھا لگ رہا تھا کیمرے میں اتنے اچھے سے نہیں آ رہا تھا بٹ سامنے میں یہ واقعی بہت بہت ہی زیادہ پتہ چلنے لگتا ہے کیا بیفور اور آفٹر کا فرق پتہ چلتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک ماسک لگانا ہے ماسک کے لئے میں نے یہاں پہ چاول کا آٹا لیا ہے دہی لیا ہے اور ساتھ میں لیا ہے ایک چھٹکی حلدی یہاں پہ آپ کو روز وارٹر چاہے تو آپ پانی کے ساتھ بھی اس کا ایک اچھا گھول بنا سکتے ہیں سوفنیس کے لئے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہنی ہنی بہت ہی اچھا ایفیکٹ دیتا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنا دیتا ہے یہاں پہ ایک پورا لیئر آپ ہینڈ میں اچھے طریقے سے لگا لیں اس کے بعد کیا کریں اسے کم سے کم پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں اگر یہ سیمی ڈرائی بھی ہوگا تب تک تب بھی آپ دھو سکتے ہیں اگر فولی ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فولی ڈرائی بھی کر لیں اس طریقے سے آپ پورے ہاتھ پہ اچھے طریقے سے لیپ لگا لیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے تھے پھر واش کر لیا واش کے بعد کیا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بچی خود کہہ رہی تھی آنٹی میرا ہاتھ بہت ہلکا ہلکا لگ رہا اور بہت ہی زیادہ صاف ہو چکا ہے پھر میں نے ایسی ویڈیو کو خوبصورت بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ اس کو اچھا سا نیل پٹ لگا دیا بچی بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور پھر میں نے یہاں پہ اسے اپنا بینگلز بھی پہنا دیا وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی اس نے کہا کہ آنٹی یہ بھی تو میرا ہاتھ لگی نہیں رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہیل فل لگی تو کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے کمنٹ کریں گے لائک اور جنہیں ان کی ضرورت ہے پلیز شیئر کیجئے گا میرے لیے نہیں تو اس بچی کے لیے تب تک کے لیے بائی بائی